بی بی دیوالی بیش ہے اور پپرازی نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے بگ باؤس سیزن سیونٹین کو آن ایر ہوئے ایک مہینہ بیٹ چکا ہے اور شروعات سے ہی یہ شو کسی نہ کسی وجہ سے چرچہ میں بنا ہوا ہے اس پار سلمان خان کے شو میں صرف گھر والے ہی ایک دوسری کے ساتھ گیم کھیلتے نظر نہیں آ رہے ہیں بلکہ بگ باؤس بھی کھولیاں 22 روتے نظر آ رہے ہیں اس سیزن میں اب تک دو ایوکشن ہو چکے ہیں دوسرے ہفتے میں سونیاں جہاں گھر سے بے گھر ہونے والی پہلی کنٹسٹنٹ بنی تو وہیں تیسرے ہفتے میں وائلڈ کارٹ اینٹری منصفے بگ باؤس کے گھر سے بے گھر ہو گئیں دیوالی فیسٹیول کی وجہ سے بیتے ہفتے کوئی بھی کنٹسٹنٹ بگ باؤس کی گھر سے بے گھر نہیں ہوا لیکن دیوالی پارٹی میں بھی بگ باؤس گھر والوں کے ساتھ پھیدبھاف کرنے سے پیچھے نہیں رہے سیزن سیونٹین میں پہلے ہی ہفتے میں جگنا وورا کی کہانی دنیا کے سامنے رکھنے کے لئے بگ باؤس نے گھر میں میڈیا کو آمنترت کیا تھا اب ایک مہینے بیٹ جانے کے بعد دیوالی کے خاص موقع پر بگ باؤس نے سلمان خان کے شو میں دیوالی کی ایکسلیوزف پارٹی رکھی جس کو کور کرنے کے لئے بگ باؤس نے پیپرازی کو گھر میں بلایا حالی میں میکرز نے شو کا ایک نیا پرومو شیئر کیا ہے جس میں بگ باؤس گھر والوں کو یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے سبھی کنٹسٹنٹ کے لئے گھر میں ایک دیوالی پارٹی رکھی ہے لیکن اس پارٹی میں بھی وہ شامل ہوگا جس کے پاس بگ باؤس کا انویٹیشن جائے گا اپنے سیزن کی تھیم کے انصار اس دیوالی ٹاسک میں بھی بگ باؤس کئی گھر والوں کے ساتھ پھیدبھاف کرتے نظر آئے اکثر سلمان کھان اور بگ باؤس کنٹسٹنٹس کو ایک دوسرے کو اوور لیپ کرنے کے چکر میں ڈاٹ لگا چکے ہیں ایسے میں بگ باؤس نے اپنی ایکسلیوسف پارٹی میں کھر والوں کو انوائٹ ضرور کیا لیکن ان سب کے موہ پر بگ باؤس نے ٹیپ لگا دیا سچ تھچ کر کئی کھر والوں نے پیپرازی کے سامنے چم کر پوز دیئے عیشہ مالویے ایک پر پھر سے ابھی شیخ کمار اور سمرت کے بیچ کھڑی ہوئی نظر آئیں تو وہی ہمیشہ اپس میں جھگڑنے والی منارہ اور انکیتہ نے ساتھ میں پیپرازی کے لیے پوز دیئے حالانکہ اس پرومو کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ وکی جین کو بگ باؤس نے اپنی ایکسلیوسف پارٹی کا حصہ نہیں بنایا